الحمدللہ وسلام علی عباده اللذین استفا ان الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلا حادیلہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ واشہدو ان محمدن عبده ورسول یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ اللذی تساءلون بھی والارحام یا ایوہ الناس اتقو اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيْهَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمٍ وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَ وَكُلُّ بِدَعَةٍ دَلَالًا وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِيمٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَعُسَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا صدق اللہ العظیم ہر قسم کی تعریف، تسبیح، تقدیس، توصیف کے کلمات کائنات کے پالنہار پیدا کرنے والے خالق و مالک اَلَا كُلِّ شَيْنِ قَدِیرِ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ اس عظیم رب کے لئے لَكْوْخَا كَرُوْرْحَا دُرُودُ وَسَلَامٌ پوری کائنات کے حادی و مرشد امام رہنما بیشواء مقتدام جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر آج کے ہمارے خطبہ جمعت المبارک کا عنوان ہے برکت کس کو کہتے ہیں اور اگر انسان بے برکتی کا شکار ہو جائے تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے برکت کا مفہوم ہے ہی سبوت الخیر الالہی فی الشیع وَدَوَامُهُ وَالَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا سَعَادَةٌ فِي الدُّنْيَا وَوَفْرَةُ سَوَابٍ فِي الْآخِرَةِ برکت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ کی طرف سے خیر اللہ کی طرف سے بھلائی رب کی طرف سے نفع سعادت خوشبختی وہ انسان کو مل جائے اور ہمیشہ ملتی رہے اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر انسان کو خوشی مل جائے اور قیامت والدین زیادہ سواب مل جائے ایک اور انداز سے برکت کا معنی کیا جاتا ہے اَنَّمَا وَالزِّيَادَا وَالسَّعَادَا وَالْكَسْرَةُ فِي قُلِّ خَيْرَ کسی انسان کو خوشبختی مل جائے اس کے پاس بھی برکت ہے کسی کو اللہ کی نعمتیں زیادہ مل جائیں اس کے پاس بھی برکت ہے اور کسی انسان کو خیر اور نیکی کی توفیق زیادہ مل جائے اس کے پاس بھی برکت ہے عموماً ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یار برکت ختم ہو گئی ہے پتہ نہیں چلدہ پیسہ کدھر گیا ہے انہی کمائی کری دی پتہ ہی کوئی نہیں لگدہ پیسے جاندے کدھر نے ضرورتہ ہوتھے دیا ہوتھے کھڑیاں دیا نے یہ رونا روتا تقریباً ہر مسلمان ہر بندہ نظر آتا ہے لیکن اگر انسان کے مال میں زندگی میں علم میں عمل میں خیر میں عزت میں برکت ختم ہو جائے تو اس کی وجہ کیا ہے اور برکت جہاں ہوتی تھی ان لوگوں کی حالات کیا تھیں جناب عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک ایک وقت میں ایک ایک محفل میں سینکڑوں اونٹ اور سینکڑوں گھوڑے اور کلوں کے حساب سے سونا اور چاندی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے سوال پیدا ہوتا ہے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ان کے پاس اتنا مال آتا کہاں سے تھا تاریخ اس بات کو نوٹ کرتی ہے جناب عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خجوروں کے باغات تھے اور ایک باغ سلانہ ڈھائی لاکھ روپیا انکم دیتا تھا اس دور کی بات کر رہا ہوں ڈھائی لاکھ درہم ایک باغ سلانہ انکم دیتا تھا جناب زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپی کے بیٹے دنیا سے چلے گئے کرزہ بہت زیادہ تھا بیٹے سے کہہ کے گئے کہ بیٹا میرا کرزہ اتار دینا اگر آپ نہ اتار سکو تو میرے رشتہ داروں سے چچا کے بیٹوں سے دیگر رشتہ داروں سے جا کے درخواست کرنا تمہارے ساتھ تعاون کریں گے اچھ عرب کی جب یہ تاریخ پڑھتے ہیں یہ محول پڑھتے ہیں یہ بڑا دلچسپ معامل ہے ہمارے یہاں کوئی فوت ہو جائے کوئی بیچارہ چلا جائے نا اور بعد میں اس کے گھر میں فاکے پڑ جائیں اس کے گھر میں کھانا پکنا بند ہو جائے ہم اس بات پر توجہ ہی نہیں دیتے کہ یار یتیم بچے ہیں اب ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے خصوصاً دو صحابہ اکرام کی زندگی میں یہ بات بڑی ملتی ہے جناب زبیر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اگر کرزہ تم خود ادا نہ کر سکو تو پھر میرے رشتہ داروں سے کہنا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے یہی کہا تھا کہ بیٹا اگر تم میرا کرزہ ادا نہ کر سکو تو میرے رشتہ داروں سے کہنا پتہ یہ چلتا ہے کہ محول تھا اگر کوئی نسان دنیا سے چلا گیا اس کے رشتہ دار مل میلا کے تعامن کر کے آپس میں ہم دردی اور خیر خواہی کے طور پر اس کا کرز ادا کر دیا کرتے تھے لیکن جناب زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کرز بہت زیادہ تھا بیٹے نے جیسے تیسے ادا کیا اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے ان کی کچھ زمین تھی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ زمین کا جب ریٹ لگا تو بامن لاکھ درہم کی وہ زمین بھی کی تھی بامن لاکھ درہم کی یہ برکت اس وقت تھی جناب امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے الجواب القافی لمن سعال آنی دوائی شافی کتاب بڑی کمال کی کتاب لکھی ہے اردو ترجمہ اس کا آ چکا ہے میں آپ میں پڑے لکھے بھائیوں سے درخواست کروں گا کس کتاب کا متعلیہ ضرور کریں اس کتاب کے اندر امام احمد رحمت اللہ علیہ کا ایک کال نکل کرتے ہیں امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بنو میہ کا دور کا کوئی پرانا خزینہ ملا پرانا خزانہ ملا کہیں سے اس کے اندر ایک تھیلی تھی اس تھیلی کے اندر گندم کے دانے بند کی ہوئے تھے اور اوپر لکھا ہوا تھا یہ اس دور کی پیداوار ہے جب لوگوں کے اندر نیکی تقوی اور عدل ہوتا تھا کہتے ہیں جب اس تھیلی کو کھولا گیا نا اس کے اندر سے گندم کے دانے اس طرح نکلے جیسے ایک خجور کی گھٹلی ہوتی ہے اس طرح موٹے موٹے دانے تھے یہ عدل کے دور کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ برکت آتا فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر برکت کا تذکرہ بتیس مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاوں کے اندر بھی برکت اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے جیسا کہ آپ بھی وہ دعائیں پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ مسلمان سارے پڑھتے ہیں تقریبا دودھ پینے کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں اے اللہ ہمیں اس کے اندر برکت آتا فرما دے اور زیادہ آتا فرما اسی طرح جب نمازِ وطر پڑھتے ہیں تو قنوطِ وطر کے اندر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ جو تو نے ہمیں آتا کر دیا اس کے اندر برکت بھی ڈال دیں آتا کیا کیا ہے یہ بڑی کمال کی دعا ہے بڑی جامع دعا ہے بلکہ وطروں میں پڑھی جانے والی دعا کا مفہوم یاد کیجئے لطف آئے گا انشاءاللہ دعا کرتے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسوں آئیں گے اتنی کمال کی دعا ہے ساری دعا کا مفہوم تو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا لیکن یہ الفاظ وَبَارِقْ لَنَا فِي مَعَاتَيْتْ اللہ تُو نے مجھے جو کچھ آتا کر دیا اس کے اندر برکت آتا کر دے جسم آتا کیا صحت آتا کی اولاد دی گھر بار دیا کاروبار دیا مجھے مال و دولت دیا علم آتا کیا عقل مندی دی آنکھوں کی بسارت دی کانوں کی سماد دی ہاتھوں کی قوتیں پکڑ دی پاؤں کی قوتیں چلنے کی قوت دی اللہ میدے کو حضم کرنے کی طاقت دی پوری کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ تُو نے مجھے آتا کی ہے ان کے اندر برکت آتا فرما دے بڑی جامع دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اور بلکہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر کائنات علیہ السلام اکثر یہ دعا پڑا کرتے تھے ایک تو کنوت وطر کے اندر ہے نا کہ ویسے اکثر یہ دعا پڑا کرتے تھے شادی کا موقع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب نکاح ہو گیا نا تو نکاح ہونے کے بعد پھر اس دلہ کو اور دلہن کو مبارک بات دی جاتی ہے یہ مبارک کا مانا کیا ہے اللہ تمہیں برکت آتا فرما ہے ہم کہتے ہیں یار مبارکو ویتوان تو مبارک کا مانا کیا ہے اللہ تمہیں برکت آتا کرے اور وہ دعا بھی پیغمبر کائنات علیہ السلام نے سکھائی ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے اللہ تیرے لئے برکت آتا کرے اللہ تجھ پر برکت آتا کرے اللہ تم دونوں کو خیر آفیت کے ساتھ ہی کٹھا رکھے کتنی کمال کی دعا ہے اس دعا کو بھی یاد کرنا چاہیے شادی کے موقع پہ ہوتی کسی کو اللہ نے بیٹا آتا کر دیا بیٹی آتا کر دی کوئی نعمت مل گئی کہیں ملازمت مل گئی کاروبار اچھا چل گیا عزت مل گئی ہم وہاں بھی کہتے بھئی تمہیں مبارکو کیا مطلب ہے کہ اللہ تمہارے کام میں برکت آتا کرے تو یہ برکت پھر ختم کیسے ہو جاتی ہے اس کے ختم ہونے کا سب سے پہلا سبب ہے جب دھوکہ آ جائے جب فراد آ جائے کاروبار کے اندر ملاوٹ آ جائے اس وقت کائنات کا خالق و مالک ان مسلمانوں کو اس معاشرے کو برکت سے محروم کر دیتا ہے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتبایعان بالخیار ما لم يتفرقا حکیم بن حزام حدیث کے راوی ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَعِهِمَا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِكَتْ بَرَكَتْ بَعِهِمَا صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا خرید و فروخت کا اپنے ایک اصول دے دیا فرمایا جب دو بندے سعودہ کرتے ہیں دونوں کے پاس اختیار موجود ہے اپنا سعودہ کینسل کرنے کا سعودہ تیہ ہو گیا اس کو کینسل کرنے کا اختیار موجود ہے جب تک دونوں اٹھ کے اپنی محفل سے چلے نہیں جاتے جب دونوں کی مجلس برخواست ہو گئی جہاں پہ سعودہ تیہ ہوا تھا وہ میٹنگ ختم ہو گئی اب سعودہ کینسل کرنے کا اختیار ختم ہو گیا لیکن نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا فَإِن سَدَا قَاب بَيَّنَا اگر خریدنے والا اور بیچنے والا دیکھیں دونوں کی بات ہے صرف بیچنے والے کی بات نہیں ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ساتھ بولنا اور صحیح بات کرنا یہ بیچنے صرف بیچنے والے کی ذمہ داری ہے رسول اللہ نے خریدنے والے کی بھی کہی ہے فَإِن سَدَا قَاب دونوں سج بولیں وَبَيَّنَا دونوں بات واضح کریں کھل کھلا کے بات کریں اصول اور ضابطے کی بات کریں بُورِكَ لَهُمَا فِي بَعِهِمَا اللہ تعالیٰ ان کے سودے میں برکت عطا کر دیتا ہے لیکن ہم برکت کیسے تلاش کرتے ہیں دھوکہ کر کے فراد کر کے اگر کوئی فروڈ کا کاروبار کرتا ہے نا اس نے گندے فروڈ کا شاپر بھر کے لگ رکھا ہوتا ہے افسوس کی بات یہ ہے دھوکے اور فراد کی بات یہ ہے آپ کسی اجنبی علاقے میں چلے جائیں چلیں آپ کے اپنے علاقے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کون سے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ٹھیک ملتا ہے وہ بھی اللہ کے حوالے آپ کسی اجنبی علاقے میں چلے جائیں کعبہ کررب کی قسم کھا کے کہتا ہوں پیٹرول ڈلواتے وقت آپ کو دس پمپ تلاش کریں گے کہاں سے پیٹرول ڈلواؤں پھر بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے درکن تیز کے ساتھ آپ پیٹرول ڈلوائیں گے یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے دھوکے اور فراد کی صورتحال یہ ہے آپ کسی دودھے سے خالص دودھ نہیں لے سکتے رونا کس بات کا ہے پھر ہم پیٹے کس بات پہیں میں گائی ہو گئی ظالم حکمران آگئے اور بدماشی آگئی دکیتی رہزنی آگئی روپے پیسے کا بنتا کچھ نہیں جب ہم نے اپنی زندگی کا مشن یہی بنا لیا ہے ہم نے دھوکا کرنا ہے فراد کرنا ہے دوسرے مسلمان کو ہم نے پھٹی لگانی ہے کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس اللہ نے برکتوں کے دروازے بند کر دیئے پھر عذاب کے دروازے ہمارے لئے کھول دیئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں دونوں اپنی باتوں کو چھپا لیتے ہیں سودا کرنے والا سمان بیچنے والا سمان خریدنے والا دونوں جھوٹ کا سہارہ لیتے ہیں محیقت بارکت و بیہیما کائنات کا رب ان کی برکت ان کے سودے کی برکت کو ختم کر دیتا ہے اور افسوس کی بات ہے اب کبھی غور کرنا یہ مسلمان یہ انسان کو زیادہ پیسے نہیں کرتا بس اوقات کبھی غور کرنا اب ہم دس دس روپے کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں دو دو روپے بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارہ لے رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر پھر برکت کہاں سے آئے گی اسی لیے برکت رخ موڑ کے چلی گئی آج ہم روتے پیڑتے چلاتے رظر آتے ہیں ورنہ دیکھئے جو کائنات کا خالق و مالک سستے داموں چیزیں ملتی ہوں اللہ ہمیں عطا کرتا ہے اگر مہنگے داموں ہو جائیں تو پھر بھی رب عطا کرنے والا اللہ غریب نہیں ہوتا رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی مسئلہ صرف یہ کہ ہماری بے ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے ہماری کرپشن میں اضافہ ہو جاتا ہے اب ایک بندہ اپنا کاروبار روڑ کے اوپر کر رہے مسافر گزر رہے پریشان ہو رہے اگر کوئی اسے کہتا ہے تو گالیاں کھاتا ہے اس سے بتاؤ اس بندے کے سمان میں برکت کہاں سے آئے گی ایک انسان لوگوں پر ظلم کر کے خون چوس کے سودی کاروبار کر کے اپنا کاروبار کر رہے اور پھر وہ سوچے گا کہ میرے کاروبار میں برکت پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ایسے اپنے اصول کبھی نہیں بدلتا اور جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے ختم ہونے کی ایک دوسری وجہ اپنے بیان فرما دی اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جنابِ ابو حریرہ حدیث کے راوی ہیں اَلْحَلِفُ مَنْ فَقَةٌ لِلْسَّلَعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةٌ اگر انسان کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان موجود ہے نا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قسم آیا جھوٹ کھا کے قسم کھا کے قسم کھا کے اپنا سمان بیچنا اس سے سمان تو بک جاتا ہے مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةٌ لیکن اس کی برکت اللہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جھوٹی قسم آپ نے جھوٹی قسم کی ذکر تاجین ہی نہیں فرمائی آپ نے قسم کھانے کا کہا ہے کہ جو بندہ سمان بیچتے وقت سودا کرتے وقت بیچتے خریدتے وقت قسم کھاتا ہے کائنات کا رب اس کا سودا تو کروا دیتا ہے سمان تو بک جاتا ہے سمان تو وہ خرید لیتا ہے لیکن اس سمان کے اندر جو برکت ملنی چاہی اللہ اس برکت کو اٹھا لیتا ہے اور ایک اور حدیث میں مسلم دحمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِجَّاکُم وَقَسْرَتِ الْحَلِفُ لوگوں جب سمان بیچتے ہو سودا کرتے ہو زیادہ قسمیں نہ کھایا کرو زیادہ قسمیں کھانے سے بچاؤ اپنے آپ کو اس کا نقصان کیا ہوگا فَإِنَّهُ يُنْفِقُ سُمَّ يَمْحَاكُ سمان بک جائے گا لیکن اللہ برکت کو اٹھا دے گا اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں اس اصول کو بھی یاد رکھنے کی توفیق آتا فرمائے جب کبھی سودے بازی کریں قسم کھانے سے گریز کریں بیچیں تب بھی قسم کا سہارہ نہ لیں خریدیں تب بھی قسم کا سہارہ نہ لیں اگر آپ برکت چاہتے ہیں رب کائنات کی طرف سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو خیر آتا فرمائے آپ کو نفع اور فیدہ آتا فرمائے آپ کے سودے میں اللہ تمہیں سکون آتا فرمائے تو پھر قسم اٹھانے سے بات چاہیے اور تیسرے نمبر پہ جس کی وجہ سے انسان کے مال و دولت میں برکت ختم ہو جاتی ہے قسرت المعاسی زیادہ گناہ کرنا گناہ تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے ہر انسان غلطی کر بیٹھتا ہے خطاؤں کا پتلہ ہے قدم قدم پہ شیطان اس کو فسلاتا ہے اس کو ورغلاتا ہے لیکن ہر وقت انسان شیطان کے پیچھے چلتا رہے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے کبھی اس کے دل میں اللہ کی یادی پیدا نہ ہو کبھی اس کے دل میں رب کا ڈاری پیدا نہ ہو ہر وقت گناہوں میں زندگی ہے ایسا کام کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ گھر کی مال کی عزت کی کاروبار کی برکت کو مٹا دیتا ہے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی بات پھر آگئی الجواب القافی کے اندر آپ فرماتے ہیں وَمِنَ عَقُوبَتِهَا أَنَّهَا تَمْحَقُ بَرَكَةَ الْعُمْرِ وَبَرَكَةَ الرِّزْقِ وَبَرَكَةَ الْعِلْمِ وَبَرَكَةَ الْعَمَلِ وَبَرَكَةَ الْخَيْرِ آپ فرماتے ہیں گناہ کی سزا یہ ہوتی ہے جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اپنے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی پہلی سزا یہ ملتی ہے کائنات کا خالق و مالک اس انسان کی عمر کے اندر سے برکت کو مٹا دیتا ہے اس انسان کے رزق سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے اس انسان کے علم کی برکت سے اللہ لوگوں کو محروم کر دیتا ہے اس انسان کی عمل کی برکت اللہ مٹا دیتا ہے اور اس انسان کی خیر کی برکت اللہ ختم کر دیتا ہے اور فرمائے وَمَا مُحِقَتِ الْبَرَكَتُو وَمَا مُحِقَتِ الْبَرَكَتُو مِنَ الشَّيِّ إِلَّا بِمَعَاسِ الْخَلْقِ فرماتے ہیں جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو لوگوں کے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چیزوں کے اندر سے برکت ختم کر دیتا ہے آپ جتنے گناہ زیادہ ہوتے جائیں ہمارے بزاروں کی صورتحال دیکھ لیں آپ ہر انسان کی زبان پہ تمہیں گالی نظر آئے گی ہر انسان کی آنکھ حیاء سے خالی نظر آئے گی تمہیں بزار کے اندر چلتے ہوئے میوزک سنائی دے گا تمہیں بزار کے اندر چلتے ہوئے جھوٹ سنائی دے گا تمہیں مارکیتوں کا وزٹ کرتے وقت جگہ جگہ پہ چپے چپے کے گناہ کے ادے نظر آئیں گے جب حقیقت اور صورتحال یہ ہو جائے پھر اللہ تعالی برکت کے دروازے بند کر دیتا ہے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا ان الابدا لیحرم الرزق بزمبی یسیبہو مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی اس پر رزق کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے اللہ رزق کا دوسرا دروازہ بند کر دیتا ہے جب وہ تیسرا گناہ کرتا ہے رزق کا تیسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور کئی بار آپ دیکھتے ہیں بندہ بڑا گناہ گار ہے بڑا خطاکار ہے بڑا ظالم ہے بڑا اللہ کا نافرمان ہے رب کی حدوں کو پمال کرنے والا ہے لیکن اس کے باوجود رزق اس کے باس بہت زیادہ ہے بھائیو اس کو رزق نہیں کہا جاتا اس کو اللہ کا عذاب کہا جاتا ہے اسلاف کہا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت آتا کر دی اور وہ نعمت تمہیں رب کے قریب کر رہی ہے جتنی نعمت زیادہ ملتی ہے تم اتنے نیک زیادہ بن جاتے ہو جتنی نعمت زیادہ ملتی ہے رب کے قریب ہو جاتے ہو تو سمجھ لو وہ رب کی نعمت ہے اور رب کی طرف سے نعمت ملے اور تم رب سے دور ہوتے جاؤ سمجھ لو وہ نعمت نہیں رب کی طرف سے عذاب ہے اللہ تعالیٰ وہ عذاب تمہیں دنیا میں دے رہا ہے کہ دنیا کے اندر عیش کر لو عیاشی کر لو لیکن قیامت کو اتنا عذاب بڑھتا چلا جائے گا جہنم کا اتنا درجہ نیچے والا ہوتا چلا جائے گا اللہ اکبر اس لیے اگر کسی کے مال و دولت کو دیکھ کے تم فسل رہے ہو تو پھر سوچو اپنے کردار کو بھی کردار کیسا ہے اگر تو گناہ کرنے سے تمہارے رزق کے دروازے باندھو رہے تو پھر سمجھو کہ رب تم پر رحم کر رہا ہے اللہ کی رحمتوں کا دروازہ تم پر کھولا ہے رب چاہتا ہے کہ تم گناہ کرتے ہو اللہ تمہیں سزا دے کے واپس لانا چاہتا ہے کہ گناہ چھوڑ کے میری طرح پلٹ کیا جاؤ اگر تم پھر بھی نہیں سمجھ رہے تو پھر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نافرمان بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں عزماتا ہوں تمہارے مال میں کمی کر کے وَالْأَنفُسِمْ تمہاری جانوں میں کمی کر کے وَالسَّمَرَاتِ تمہارے بھلوں میں فصلوں میں کمی کر کے کبھی زیادہ دے کے کبھی کم دے کے میں تمہارا امتحان لیا کرتا ہوں اور جو انسان اس امتحان میں کامیاب ہو جائے اس کو خوشخبری سنا دو خوشخبری کیا ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اللہ برماتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ان کے لئے اللہ نے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے ہدایت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا انسان جیسے جیسے گناہ کرتا ہے نا ویسے ویسے ہی رزق کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے برکت ختم ہو جاتی ہے اور قرآن مجید نے اس بات کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے دو سزائیں بیان کر دی اس بندے کے لئے جو گناہ کرنے والا ہے اس انسان کے لئے جو اللہ سے دور جانے والا ہے اس انسان کے لئے جو رب کا نافرمان ہے جو قرآن و سنت سے عراض کرنے والا ہے کتاب و سنت کی تعلیم کو چھوڑنے والا ہے کعبہ رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم نے جب سے رب کی کتاب کو چھوڑا رسول اللہ کی سنت کو چھوڑا اپنے اپنے امام بنائے اپنے اپنے فق بنائی اپنے اپنے خان کہیں بنائیں اپنے اپنے اڈے بنائیں جگہ جگہ پہ شرک کے اڈے نظر آئیں گے بتاؤ اللہ کی طرف سے برکت کہاں سے آ جائے گی یہ سارے شرک کے اڈے برکت کے دروازوں کو بند کرنے والے ہیں اور ہم اس پہ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں ہم نے کبھی اس پہ احتجاج نہیں کیا کبھی ہم نے آواز بلند نہیں کی کبھی اپنے رشتہ دار و عزیزوں کو نہیں روکا اور کائنات کے رب نے اعلان کر دیا ومن آرد عن ذکری فإن له معیشة ذنکا ونحشره يوم القیامة اعاما قال رب لم حشرتني اعاما جو بندہ قرآن سے اعراض کر لیتا ہے اللہ کی کتاب سے مو موڑ لیتا ہے رسول اللہ کے فرامین سے مو موڑ لیتا ہے کوئی اسلام کے اصولوں کو چھوڑ دیتا ہے دین اسلام پہ عمل کرنا اس کو مشکل محسوس ہوتا ہے اسے بوجھ لگتا ہے دین کی باتوں کو ماننا دین کی باتوں پہ عمل کرنا کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اسے مشکل نظر آتا ہے کائنات کا خالق و مالک کہتا ہے میں اس کو دو سزائیں دیتا ہوں دنیا کے اندر زندہ رہے گا اس کے لئے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں جب قیامت کو میرے پاس آئے گا آنکھوں کی بنائی سے محروم کر دوں گا ہم اللہ کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں پلٹ کے آئیے اپنے گناہوں کو چھوڑیے رب کی طرف آئیے تاکہ برکت کے دروازے کھل جائیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ گناہوں کا تذکرہ فرمایا آپ نے پانچ سزاؤں کا تذکرہ کر دیا ایک کا تذکرہ یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں ابن مسلم بزار کی روایت ہے ابن حبان کی روایت ہے پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا گناہ تم دو کروگے ایک گناہ تم ایک کروگے ایک گناہ کی وجہ سے کائنات کا خالق و مالک تم پہ تین عذاب نازل کرے گا ایک گناہ کی وجہ سے جب امت کے لوگ جب کسی معاشرے کے افراد جب کسی منڈی اور مارکیٹ کے لوگ اپنے ترازوں میں اپنی پیمائش میں کمی لے کے آئیں گے جو چیزیں ماب کے دینے والی ہیں ان کے اندر بھی کمی آگئی جو چیزیں تول کے دینے والی ہیں ان کے اندر بھی کمی کر دی جب لوگوں کے اندر یہ گناہ آ جائے گا کائنات کا خالق و مالک تین عذاب نازل کرے گا پہلا عذاب کیا آئے گا اللہ اکبر اللہ ان پہ قہت سالی نازل کر دے گا قہت سالی کا مطلب کیا ہے یہی مبہوم ہے جو آج میرے معاشرے کے اندر ہے ہر بندہ روتا چلاتا نظر آتا ہے ہر بندہ پیٹا نظر آتا ہے چینی کے زخیرے موجود ہیں لیکن تمہیں بہران نظر آئے گا آٹے کے وافر زخائر موجود ہیں تمہیں بہران نظر آئے گا پیٹرول کے زخائر موجود ہیں تمہیں مہگا ملے گا جگہ جگہ مارکیٹ کے اندر جیزیں سٹا کر کے رکھی ہیں لیکن تم محروم نظر آوگے یہی تو قہت سالی ہے جب تمہیں اپنے ترازو کے اندر کمی لے کے آوگے اپنے پیمانے کے اندر کمی لے کے آوگے کائنات کا خالق و مالک تم پہ قہت سالی مسلط کر دے گا اور دوسرا عذاب وَشِدَّةِ الْمَعُونَا ہر بندہ کام کرتا نظر آئے گا دن بھی کام میں گزرے گا رات بھی کام میں گزرے گی صبح و شام کولو کے بیل کی طرح گدی کے چکی کے گدے کی طرح پیستہ پیستہ نظر آئے گا کام کرتا نظر آئے گا ہاتھ مصروف نظر آئیں گے ایک جاب سے چھٹی کرتا ہے دوسری پہ جاتا ہے دوسری سے نکلتا ہے تیسرا کام کرتا ہے دفتر میں کام اپنے گھر میں کام مارکیٹ میں کام ایک ایک بندہ تین تین چار چار پانچ پانچ کام کرتا نظر آئے گا گھر کا ہر فرد کام کرے گا بیٹی الگ سے ملازمت کرتی ہے بیوی الگ سے پیسے کماتی ہے بیٹا بھی کما کے لاتا ہے باپ بوڑا ہو گیا پھر بھی کمائی کرتا ہے بھائی کما کے لاتے ہیں پوری پھر بھی نہیں پڑتی اللہ نے ہاتھوں کو مصروف رکھ دیا یہ دوسرا عذاب ہے اور تیسرا عذاب یہ آئے گا وجور السلطانی علیہم کائنات کا رب فیرون نما نمرود نما شداد نما ظالم قسم کے درندے حکمران تم پہ مسلط کر دائے کر دے گا تمہارا خون چوسیں گے تمہیں لوٹیں گے تمہیں نوچیں گے ایک مردہ کی طرح تمہیں نوچتے چلے جائیں گے تمہارے خون کا آخری قطرہ بھی پی جائیں گے لیکن ان کے دل کے اندر رحم پیدا نہیں ہوگا یہ تیسرا عذاب ہے کب ہوگا جب تم اپنے ترازو کو کم کر دوگے اپنے پیمانے کو کم کر دوگے ایک گناہ کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب ہے ہم نے کبھی اپنی مارکیٹوں کا جائزہ نہیں لیا کبھی اپنے محلے کی دکانداروں کا جائزہ نہیں لیا کبھی میرے کاروباری بھائی نے نہیں سوچا کبھی کام کرنے والے نے نہیں سوچا جہاں باتوں کے پیمانے چلتے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہوں گے عدل انصاف کے پیمانے وہ بھی پورے کرنے ہوں گے لازمی نہیں جو تیری ریڑی کو پر ترہ کانٹا رکھا ہوا ہے اس کا ترازو پورا کرنا ضروری ہے جو تیری دکان کے اندر ایک تکری پڑی ہوئے اس کا ترازو پورا کرنا ضروری ہے تیرے دل کے ترازو بھی پورے ہونے چاہیے اپنے دل کے ترازو بھی پورے کر پھر اللہ کی طرف سے برکت آئے گی اور دیکھئے اللہ اکبر آخری بات کہتا ہوں اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا برکت کے حصول کا پیغمبر کائنات نے دعا کر دی اللہ مبارک لئے امتی فی بکوریہ اللہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے فجر کی نماز کا وقت ہے سہری کا ٹائم ہے اللہ اس میں میری امت کا بندہ کھانا کھائے تب بھی برکت دے دے میری امت کا بندہ عبادت کرے تب بھی برکت دے دے میری امت کا بندہ کام کرے اللہ پھر بھی برکت آتا کر دے اللہ صبح کا ٹائم میری امت کے لئے برکت والا بنا دے جناب سخرالغامدی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے صحابی ہیں حدیث سنی اللہ کے نبی کی صبح کی برکت والی دعا سنی اپنا کام کاج صبح صبح کرنا شروع کر دیا فجر کی نماز پڑھتے اپنے غلاموں کو کام پہ لگا دیتے کائنات گرب نے اتنا رزق دیا اللہ نے اتنا مال دیا اپنے ہمسائیوں سے مکان کرائے پہ لے کے گدام کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے اللہ اکبر جب پیغمبر کے حدیث پہ مل کیا جائے گا صبح کے ٹائم میں کاروبار شروع کیا جائے گا اللہ برکت عطا فرماتا ہے افسوس کی بات ہے میری مسلمان کی مارکیٹ ہے حجرہ شاہ مقیم کے مسلمان ہیں مارکیٹ مسلمانوں کی دکانیں مسلمانوں کی لیکن کھلنے کا ٹائم کیا ہوگا نو بجے دس بجے نحوست چھائی رہتی ہے اور رات کو لیٹ بند کرنا پیغمبر کائنات علیہ السلام کی سنت کی مخالفت ہے صبح و ٹائم پہ کام شروع کیا جائے رات کو جلدی ختم کیا جائے تاکہ اللہ برکتوں کے دروازے کھلے رکھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کائنات کا خالق و مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں برکتوں سے محروم نہ کرے ہمارے گناہوں سے درگزر فرمالے برکتوں کے دروازے کھول دے اقول قول حاضر وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَعَدِ الْمُسْلِمِينَ